وَلِأَيِّ شَيْئِنْ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ لِأَيِّ شَيْئِنْ لِأَيِّ شَيْئِنْ کے معنی آتا ہے کس وجہ سے کس چیز کے لیے وَضَعَ يَضَعُ ڈسکرپشن میں سے نوٹ کر لیجئے اس کے معنی آتا ہے رکھنا طعام کے معنی آتا ہے کھانا شراب کے معنی ہے پانی لہا بھتوں کو اور کس وجہ سے لِأَيِّ شَيْئِنْ کس لیے کس وجہ سے تضعو تم رکھتے ہو یہ کون کس سے کہہ رہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ کس وجہ سے تم رکھتے ہو لہا بھتوں کو الطعام والشراب کھانا اور پانی وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْقُلُ وَلَا تَشْرَبُ وَاوْا کے معنی ہے اور انہ کے معنی ہے بے شک اور بے شک یہ بت یا ابی اے میرے بجان لَا تَأْقُلُ اَكَلَا يَأْقُلُ اس کے معنی آتے ہیں کھانا ایٹ اور شریبہ يَشْرَبُ اس کے معنی آتے ہیں پینہ لَا تَأْقُلُ وَلَا تَشْرَبُ نَا کھاتے ہیں اور نَا پیتے ہیں وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْحَمُ غَضِبَ يَغْضَبُ اس کے معنی ہے غصہ ہونا اینگری ہونا وَلَا يَفْحَمُ فَهِمَا يَفْحَمُ اس کے معنی آتے ہیں سمجھنا وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ اور آزر جو ہے وہ غصہ ہوتے تھے ان کو غصہ آتا تھا وَلَا يَفْحَمُ اور وہ سمجھتے نہیں تھے بات کو نہیں سمجھتے تھے وَكَانَ عِبْرَاهِيمُ يَنصَحُ لِقَوْمِهِ نَصَحَ يَنصَحُ اس کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنا اور ابراہیم علیہ السلام نصیحت کرتے تھے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْحَمُونَ اور غَضِبَ يَغْضَبُ غصہ ہونا یہ آ چکا ہے فَهِمَ يَفْحَمُ سمجھنا یہ بھی یہاں پہ آ چکا ہے بس یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے اور لوگ غصہ ہوتے تھے وَلَا يَفْحَمُونَ اور سمجھتے نہیں تھے قَالَ عِبْرَاهِيمُ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اَنَا اَكْسِرُ الْأَسْنَامِ کَسَرَا یہ اَكْسِرُ کی معنی ہے توڑنا یہ انا نہیں ہے آپ انا مت پڑھیں اس کو اَنَا اَكْسِرُ الْأَسْنَامَ میں بتوں کو توڑوں گا اِذَا زَحَبَ النَّاسُ اِذَا کے معنی آتے ہیں جب زہبہ کے معنی جانا اَنَّاسُ کے معنی لوگ جب لوگ چلے جائیں گے میں بتوں کو توڑوں گا وَحِينَ اِذِنِ يَفْحَمُ النَّاسُ حِينَ اِذِنِ کے معنی آتے ہیں اس وقت اس ٹائم اور اس ٹائم يَفْحَمُ النَّاسُ لوگوں کو سمجھ آئے گا ایک بار اور میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں اور کس چیز کے لیے کس وجہ سے تم رکھتے ہو بتوں کو کھانا اور پانی اور بے شک یہ بت اے میرے ابباجان نہ تو کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں وَقَانَ آزَرُ يَغْزَم اور آزَر غصہ ہوتے تھے وَلَا يَفْحَمُ اور سمجھتے نہیں تھے وَقَانَ آزَرَ اِبْرَاہِمُ يَنْسَحُ لِقَوْمِهِ اور ابراہیم علیہ السلام نصیحت کرتے تھے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو وَقَانَ النَّاسُ يَغْزَبُونَ وَلَا يَفْحَمُونَ اور لوگ غصہ ہوتے تھے اور نہیں سمجھتے تھے یہ تھے اسی میں ایڑ ہو جائے گا قَالَ عِبْرَاہِم عِبْرَاہِم علیہ السلام نے کہا مَي اَنَا مَي اَنَا اَقْسِرُ الْأَسْنَام بُتو کو توڑوں گا دیکھیں یہاں پر اَقْسِرُ فَحْلِ مُزَارِحِ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فحلِ مُزَارِحِ حال اور مستقبل دونوں یعنی پرزینٹ اور فیوچر دونوں کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہاں پر فیوچر کیلئے یوز ہو رہا ہے مستقبل کیلئے کہ میں بتو کو توڑوں گا اِذَا حَبَ النَّاس جب لوگ چلے جائیں گے اب آپ یہاں ترجمہ یہ کریں کہ میں بتو کو توڑتا ہوں جب لوگ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ترجمہ فٹ نہیں بیٹھے گا تو ترجمہ کیا ہوگا میں بتو کو توڑوں گا جب لوگ چلے جائیں گے وحی نئی دنی فَحْمُ النَّاس اور اس وقت لوگوں کو سمجھا جائے گا